موسیقی موسیقی گوڈ ماننگ السلام علیکم آراب 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 کہیے جناب کیا حال چال ہیں فٹ ہیں انرجیٹک ہیں کیا بات ہے انرجی 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 بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ انرجی ہی آپ کو ٹرگر کرتی ہے کچھ نیا کرنے کے لیے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے کچھ انوکھا چھوٹا کرنے کے لیے اس لیے کہ وہی دفتر وہی گھر والے وہی گھر وہی کمرہ وہی باتھروم وہی کچن وہی ڈائننگ ٹیبل وہی پلیٹیں وہی کراکری چمچا بھی وہی ہے زندگی میں تو پھر انوکھا چھوٹا کیا ہوگا آپ اٹھیں گے تو اچانک صبح یہ تو ہونی سکتا کہ گھر بدل جائے نوکری بدل جائے سواری بدل جائے تو بدل کیا سکتا ہے بدل سکتی ہے آپ کی انوکھی اور ڈیفرنٹ اپروچ ٹوورڈز دیڈے کہ وہ دن آپ کیسا گزارنے چاہیں اس کو آپ فرق کر سکتے ہیں اور ریسیچ نے ساتھ بھی ثابت کیا ہے کہ اس اپروچ میں سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس دن میں اگر آپ کے لیے کچھ چیلنجز کچھ مسائل ایسے کھڑے ہوتے نظر آتے دور آپ کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو اپنی اپروچ سے اکتم بلکل ہنڈر پسنٹ بدل سکتے ہیں مثال مثال یہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے دفتر سے لیٹ ہو گئے ہیں آج بوس تھوڑے سے ناراض ہوں گے بوس اس حالت میں آپ ویجولائز کر سکتے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ناراض ہیں وہ آپ سے گلا کر رہے ہیں وہ آپ سے شکوا کر رہے ہیں گلے شب کیسے اگلی سٹیج بھی جا سکتے ہیں وہ ڈانٹ رہے ہیں یہ کوئی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے تو اب آپ نے کیا کر رہے ہیں ایک تو طریقہ یہ کہ آپ کی اسی ڈاؤنر کے اندر ڈاؤنر میں چلے جائیں لیکن آپ اپنی کوچ اس طرح بدل سکتے ہیں کہ آپ سوچیں نہیں میں جب انٹر ہوں گا تو میرے بوس ہستے مسکلاتوں میں دیکھیں کہیں گے اچھا روجر آج لیٹ ہوگے تم کوئی بات ہے پھر لیٹ ہوگے چلو کوئی بات نہیں آندھا خیال بکھیں اتنا پلیزنٹ مجھے ویلکم ملے گا کہ چاہے آپ ارسلان ہیں چاہے بشیر ہیں چاہے روجر ہیں کوئی بھی ہیں یا راہیلہ ہیں یا رکسانہ ہیں مطلب آپ کا باس کہے گا رکسانہ آپ لیٹ ہوگی کوئی بات نہیں کل سے ذرا دھان کریں یہ آپ کو ایک ویلکمنگ کرٹک ملے گا اپنے بوس یہ وہ آپ کی سٹریٹیجی ہے وہ اپروچ ہے جو آپ اپنی اپنی مائنڈ کی پاور سے اپنی پوزیٹیو وائب سے اپنا آنے والا دن چینج کر سکتے وانہ اگر بوس بھی ناراض ہیں اور آپ بھی تیار ہوگے کہ آج تو ڈانٹ پڑے گی پڑے گی پھر ہو جائے گی گھڑ بڑ تو اگر آپ اپنی اپروچ ٹوورڈز تھے خبر سنانے والا ہوں کہ جس کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور خبر یہ ہے کہ آپ کا کبھی نہ خوش ہونے والا بوس بھی آج آپ کو خوش خوش ملے گا آزمائی شرط ہے اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں اور پھر ہمیں لکھ کر بتائیں یہ بریکپاسٹ اڈ ہوم جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ بتائیں کہ آپ کو آج آپ کے ناراض بوس نے کیسے والکم کیا چینج اپنے محسوس کی اپنی مائنڈ پاور سے یا نہیں کی ہمیں ضرور بتائیے گا یا تاثیر قیدہ جو میرا فیس بک پیج ہے اس پہ ہمیں ضرور بتائیے گا آج ایک خط بھی آیا ہوا ہے کسی نے ہمیں خط لکھا ہے خط لکھا ہے اٹینشن اٹینشن آج ایشل کے ساتھ ابھی بے تھوڑے دن میں جب بیٹھوں گا تو آپ کا خط پڑھ کے سنا آیا جائے گا آپ کون ہیں سرپرائز 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 کہاں سے آپ نے خط لکھا ہے ساہی وال سے سکھر سے راولپنڈی سے چکوال جہلم کہاں سے یہ ابھی کچھ دیر میں بتایا چلے گا اور ایشل آج مجھے زخمی کرنے والی ہے مجھے انجری دینے والی ہے میرا خون نکلنے والا ہے صحیح ماننگ شوز کے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے مجھے کچھ سیگمنٹ ہوتے ہیں آج میرا ہاتھ کٹ جائے گا کوپلنگ میں ہی ہوسٹ بتا دے ریٹنگ اوپر کچھ اس طرح کا محول لگ رہا ہے مجھے آج ہماری شو میں لیکن ایشل بڑا انٹریسٹنگ سا ایک ہنر رکھتی ہیں جو میں بتا دوں گا تو سارا سپوائلر ہو جائے گا سرپرائز ایلیمنٹ چلا جائے گا تو ایشل سے آپ تو ملواؤں گا ہماری بڑی بریلینٹ آرٹسٹک یونگ ساتھی ہیں ان کا ایک بڑا انٹریسٹنگ سا کارنامہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو ایشل کے سیگمنٹ آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا and of course ڈاکٹر نوشین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر نوشین بتانے لگیئے کہ بینگن کا رنگ اگر جامنی ہے پرپل ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے اور وہ رنگ ہمارے جسم میں جا کے کیا کر رہے ہیں مثلا بھنڈی کا سبز مولی کا سفید اور بینگن کا جو پرپل رنگ ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے ان رنگوں کا بھی ہماری سہت سے کوئی تعلق ہے interesting so ڈاکٹر نوشین کا ہی سیگمنٹ ہوگا جی and of course how can we forget کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ سیشن enjoy کرنا ہے فرحان محبوب کا جو کہ ایک leading international squash player ہیں اور پاکستان کی پہچان ہیں and of course ان سے ہم پاکستان کی squash کے انڈسٹری squash کا future اور ان کی اپنی life history کے بارے میں گپ شرپ لگائیں گے تو تو squash player فرحان محبوب آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ سب ہے ہمارے پاس آپ کے لئے آج but let's start energy mind اور ساری positivity اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جسم حرکت پہ آئے with Traynor کاشر یہ آئے اللہ خور پاکستان کی آپ کو کسی بھی spot shop سے مل سکتا ہے آسانی سے مل سکتا ہے اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ نے چوڑی الاسٹک لینی ہے اس کو اس طرح ہینڈل کی طرح بنا کے اس کو یہاں سے سی لینا ہے اور دوسری جانب سے بھی برابر کر کے اس کو سی لینے تاکیاب کیا اور اس کو تقریباً تقریباً آپ دیکھ لیجئے اتنا ایک میرا جو شولڈر ویٹ کا سٹینڈ ہے اس کو سترا سا وائد کریں تو یہ آپ کے لیجئے تقریباً ایک فٹ کے قریب قریب تو رزیسٹنس بینڈ کا آپ کے وارڈروب کے ساتھ کلر میچ ہونا کے تاظر ہوگی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہو گیا اچھانک سے میں بس کافی کلرز ہیں اچھا ای تھا اس کے اندر بھی کوئی رمز ہوگی اچھا اگر ریڈ ہیں تو ریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوڈ مسلز ہیں ان کے اندر سے یہ ہوتا ہے اور اگر یلو ہوگی ایسا کوئی سین نہیں ہے نہیں ایسا کنیکشن سے ہوتا نہیں ہے کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہوتا ہے ہاں میں اتنا کہوں گا کہ آپ جتنا ویلڈریسٹ ہوتے ہیں آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ کا ایکوپنٹ بھی کلین ہے آپ کے پاس کاول بھی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں کلرز ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ جسٹ ایڈ آن ہے آپ کے فن ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے وارڈ کاؤٹ میں تو سیک بھائی سے میں مدد لوں گا سب سے پیارے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے ہی اور آپ نے ایسے لیٹ کے تو سیک بھائی وہ مجھے گریپس دیجئے گا ہینڈل یہ ریجے اور آپ نے مٹ سے پکڑ دیں اس کو اچھا جی پروڈیوسرز بتائیں بدلے لینے کا ٹائم آگیا ہے چھوڑو یہاں سے شروع کریں گے چھوڑو مجھے لگے گی تو نہیں بیسے آپ behind the neck ہاتھ رکھ سکتے ہیں اگر آپ سے اٹھا نہیں جا رہا کیونکہ already بہت زیادہ resistance ہے تو آپ ایک single بھی resistance لے سکتے ہیں ایک چھوڑ کے ایک اور آپ ڈبل بھی لے سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ ہاتھ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں and all the way جائیں 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 یہاں اب دیکھیں کہ میں جب اٹھ رہا ہوں تو میرے ٹانگیں اوپر ہا رہی ہیں یہ بہت زیادہ resistance ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ کھچا ہوا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس اگر جم میں ہے ایک پل آور مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ ویٹ ہنگ کر سکتے ہیں اگر آپ جم میں یہ ایکسٹائز کر رہے ہیں اور اگر آپ گھر میں ہیں یا گراؤنڈ میں ہیں کہیں پہ ہیں تو آپ رسٹنس بینڈ یوز کریں گے اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو ویٹس ہیں میں نے اس لئے رکھے ہیں تاکہ آپ یہاں سے سپورٹ لے سکے آپ نے پاؤں میں فسائے ویٹ اب مجھے دیجئے گا ہینڈلز اور اب ہم کوئک پئک چلیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ نے مجھے فوکس کرنا ہے پولو کرنا اور پولو کرنا یہ دیکھئے میکسیمم ریزسٹنس میں دے رہی ہیں توسیق بھائی کی جانب سے اور توسیق بھائی آپ کوشش کیجئے کہ آپ کا ہاتھ آگے نہ آئے جتنی ٹینشن ہو سکتی ہے اس کو میں خود ارینج کروں گا مینج کروں گا آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے میں روک سکتا ہوں میری فارم خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے حساب سے آپ نے مجھے فلیکس دے رہا ہے یعنی جو ریزسٹنس بان جس نے پکڑ رکھا ہے اس نے پکڑ رکھا ہے اس کی بھی فور آمز کی فول ایکسائز ہو رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پکڑایا ہے اگر میں اس کو کہیں پہ ہنگ کر کے رکھا ہوتا ہوں میں نے تو میں اس کو خود ایڈجسٹ کرتا کہ مجھے کتنی ٹھیکیلٹی جائے ٹھیک ہے 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 رپ کیج آپ کے اوپر ہوگی اور آپ کے یہاں پہ آرچ ہونا چاہیے کمر کے نیچے تاکہ پورا کرنچ ہو سکے وان بھرا سلو کریں ٹھیک ہے سامنے دیکھیں آپ کے گردن یوں نہ ہو موسٹ ہی ہوتا ہی ہے تو اسی بھائی گردن ہی ہوتی ہے تو یوں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ درد نکل آتا ہے گردن پہ کندوں پہ تو انجری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک اور دفا میں دیمونسٹریشن دیتا ہوں تو یہ آپ کا ڈن ہوا یہ آپ کی فرسٹ فارم تھی آپ نے یہی پہ رکنا ہے ٹھرنا ہے آپ نے اس کے 15 to 20 repetitions کرنے ہیں آپ نے 30 سیکنڈ کا ریسٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویٹ کو کیا ہے ایک سائٹ پہ اب آپ کریں گے مجھے دوبارہ لیجئے گا تو اسیق بھائی آج آپ کی مجھے ہلپ بلکل درکار رہے گی ساتھ ساتھ leg up all the way آپ نے گھٹنوں کو ٹچ کرنا ہے لیکن non-stop آپ کی legs in the air ہوا میں رہے گی تاکہ آپ کے lower abdominal abs پہ constant tension رہے اس کے بعد آپ upper ab middle abs کو کہاں سے tension دے رہے ہیں یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ resistance band کے ذریعے تو اسیق بھائی کی مدد سے تو انٹائر ریجن جو ہے آپ کے front abdominal کافی advanced ہے اگر آپ سے نہیں ہو رہی کیا کرنا ہے آپ نے resistance band چھوڑ کے آپ نے یہی use کرنا ہے یہاں پہ بیلنسنگ is the key very nice very good کاشف یہ بڑا کام ہے جو کاشف اس وقت کر رہے ہیں لیکن بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ کو میں نے ڈیموسٹریشن دے دی without resistance bands let's get back on our move advanced ہے کافی اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں توسیق بھائی کی مدد توسیق بھائی کی مدد اگر آپ کے گھر میں توسیق حیدر کی سہولت موجود نہیں ہے تو گھر کے کسی اور فرد پہ ساتھی آپ یہ کر سکتے ہیں بالکل بھائی فرینز میاں بیوی مطلب ہم ہماری کوشش یہ ہے ٹرینر کاشف کی ٹرینر تحمینہ کی میری ہماری پوری ٹیم کی کہ ہم اس سیگمنٹ کے ذریعے پاکستان میں اور ہم بہتا تک اس میں کامیاب بھی ہوئی جو ہمیں فیڈبیک ملتا ہے کہ ہم گھروں کے اندر صبح اٹھ کے ورزش کرنے کا کی روایت جو کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تو اس کو دوبارہ سے شروع کریں ہر کسی کے جم جانا ممکن نہیں ہے یہ چھوٹا سا ریزسٹنس بینڈ ہے اس کو عام سپورٹس شاپ سے بھی مل جاتا ہے اس کو لے لیں تو یہ پورا کا پورا جم ہے آپ کے گھر میں پوری فیملی اس کو مختلف طرح سے پیرا کاشف تحمینہ بتاتے رہتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو اس کو روایت کو قائم کیجئے میاں بیوی بہن بھائی فرینڈز دوست ساس بہو مل کے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہیں اس چھوٹے سے ریزسٹنس بینڈ میں زیادہ جی اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو ریزسٹنس بینڈ اگر نہیں مل رہا تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اچھا اس فام میں تو سیکھ بھائی جیسا کہ میں اوپر جاؤں گا اور میں ٹوشٹ لوں گا لیفت و رائٹ تو آپ کو لگے بہت زیادہ ریزسٹنس کام ہو جائے deal done آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں آپ کی شرٹ آکے پیچھے جا رہی ہے آپ نے اپنی مووو جو ہے ورزش کی حرکت کو پروپر طریقے سے all the way up and all the way down full range of motion connection بنا کے mind muscle کا آپ نے ورزش کی حرکت کرنی ہے that's it اچھا ہی لیفت و رائٹ جانا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم obliques پہ کام کر رہے ہیں internal obliques external obliques جن کو ہم کہتے ہیں آپ کے نیچے سے یوں obliques آ رہے ہیں اوپر سے یوں muscle basically connective ہوتے ہیں connected جو muscles ان کو ہم engage کر رہے ہیں basically muscle fibers اب جیسے آپ نے ایک الگ topic چھیڑ دیا لیکن میں بتا دوں muscle fibers آپ کے side کے جو یوں آ رہے ہیں اور front کے آپ کے front crunches جب ہم obliques train کر رہے ہیں تو آپ کے یوں training ہو رہی ہے سو لیٹس بیک تو یہ یعنی کہ sideways بھی کرنا ضروری ہے جی جی obliques کے لئے بالکل ٹھیک آپ نے پورا 180 جانا ہے all the way لیکن کوشش ہے کہ آپ نے یہاں سے ایسے نہیں ہونا آپ نے اوپر جانا ہے یہاں آئے اوپر آئے اوپر آئے اوپر آئے اوپر آئے چاہے تو رضیسٹنس بڑھا لیں چاہے تو رضیسٹنس کم کر لیں چاہے تو بغیر کریں چاہے تو یہ دمبل ہٹاگے اور ایڈوانس اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ پاؤں کی مجد سے کر سکتے ہیں جیسا ہم آئیے ٹرینر کاشیف ابز کم بھی آج بات کریں جسا ہم کل جم کے اندر بھی میرا ابز کا دن تھا میرا پر پرسنل ابز کے اوپر ایکسپیرئنس ہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی فسیلٹی ہو یا آپ کے پاؤں آپ نے لوک کیے میں ہے یا آپ کے پاؤں پر کڑا ہوا ہے یا آپہہہہہہہہہہہہہہہہہ مکنی کے پاس میرے خیال میں بظاہر اسی چیز مشکل ہونی چاہیے لیکن اس سے آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو سپینٹ مل رہی ہے آپ کی گریپ پلیسمنٹ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے ابھی کہا کہ اگر آپ زیادہ تف نہیں کرنا چاہتے تو آپ بغیر اس کے کریں بغیر اس کے کرنا جساں کل میرے ایپس کا دن تھا اور میں بغیر ہیلپ کے کر رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ چیلنجنگ تھا یہ کئی دفعہ ایکوپمنٹ کا استعمال ہونا یا نہ ہونا آپ کی تکلیف تو نہیں کہنا چاہیے آپ کا چیلنج کتنا بڑھ جائے چیلنج اس لحاظ کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اس کے بغیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ رزیسٹنس مل رہی ہے آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے جب میں اوپر آ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ڈیمونسٹریشن دی کہیں پہ میں لڈکھایا جان بوچ کے دکھانے کے لیے کہ بھئی مجھ سے مشکل ہو رہی ہے کہیں پہ میں نے پر فارم کر کے دکھایا آپ کو تو بیسیکلی جہاں جہاں رزیسٹنس زیادہ ہوگی آپ کو رکاوٹ مل رہی ہے یہاں کھچاؤ زیادہ آ رہا ہے تناؤ زیادہ آ رہا ہے آپ رک رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لوس کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ کی گریپ جو ہے جیسا کہ میں نے ڈمبل کی ایکسیمپل دی ڈمبل کے انڈر پاؤں پسا کے پاؤں کو جوڑا اس کے مجھے سٹرنس مل رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں ایک سالیڈ بوڈی کی طرح میری بوڈی کو سپورٹ مل رہی ہے اور مجھے اوپر آنے میں آسان ہی ہو رہی ہے اگر بیک سے بینٹ کی بات کی جائے تو اس کے رزیسٹنس مدید بڑھاتا جاتا مثال کے طور پر بینٹ نہ ہوتے ایٹی کلو وزن ہوتا جتنی مردی آن گریپ کیا ہوتا میں اوپر نہ آسکتا کیونکہ یہاں سے مجھے سپورٹ مل رہی ہے وہاں سے رزیسٹنس ہے تو رزیسٹنس جتنی انکریز ہوگی جتنی مردی آگے سپینٹ ہو آپ وہ نہیں کر رہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایکوپمنٹ جیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیلنج زیادہ ہو رہا ہے ایکوپمنٹ کئی دفعہ آپ کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی ورزش کو آسان کرنے کے لیے آخری مووو کی طرف چلتے ہیں اور پھر اپنے سپینٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں جی آگین رزیسٹنس پینٹ کی مدد سے اوکے جی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے تھوڑا سا میں اور یہ ہے ایبز کے لیے ہی یہ اب ہماری بیسیکلی فرسٹ ٹو جو موف تھی برزشی پیلی جو دو حرکات تھی وہ ہماری فرنٹ ایبڈومنل کے لیے تھی اس کے ساتھ جو ہم نے کراس کیا وہ فرنٹ اور سائٹ کا اوبلیگز کے لیے کمبینیشن تھا اب یہ ٹوٹل جو ہے آپ کے اوبلیگز کے لیے ہے اوکے جی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے اور باڈی کو اٹھانا ہے ہوا میں جی آپ نے دیکھے یہاں پر کتنا گیپ ہے میں اپنی کونی کی مدد سے سپورٹ لے رہا ہوں ہاتھ میرا ایسے ہے اور آپ دیکھیں آپ نے کرنچ کرنا ہے سکویز کرنا ہے سکویز ریلیکس ٹھیکنس سکویز سٹریچ ہونے دیں ٹھیک ہے مسل کو سپرچ ہونے دیں یہ میں سپرچ کر رہا ہوں بلکل کچاؤ and then سکویز 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 بریدن برید آؤٹ بریدن برید آؤٹ اب آپ دیکھیں ڈبل کام ہو رہا ہے ڈبل کام کیسے ہو رہا ہے پکڑے گا تینکیو اب آپ دیکھیں جب آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہے تو آلریڈی انٹائر جو آپ کے جو تینشن ہے لور ابلیقس پہ اس سائیڈ پہ اوپوزیٹ سائیڈ پہ اچھا جب یہ چیز انگیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے تینشن یہاں پہ ہے تو آپ اپر سائیڈ پہ ورک کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا بیق وقت پورے انٹائر کو ریجن پہ کام ہو رہا ہے لیکن توڑ پھور زیادہ یہاں پہ ہے اس کو آپ نے سٹینڈ بائی پہ رکھا ہے ساتھ یہاں بھی سائیڈ چینج کریں گے اور سیم ٹھنگ آپ ریپیٹ کریں گے ہر موف کے اپنے پندرہ سے بیس ریپیٹیشن کرنے ہیں آپ اس کو ایڈوانس بنایا چاہتے ہیں ریزیسٹنس ایڈ کیجئے ویٹ ایڈ کیجئے یہ تمام گیڈگریز بیگینرز انٹرمیڈی ایڈ اور ایڈوانس بیگینرز آپ بیٹ نہ یوز کیجئے آپ ریزیسٹنس بینٹ نہ یوز کیجئے ایڈا سپورٹ بیٹ یوز کیجئے انٹرمیڈی ایڈ ہلکی سے اپیٹیشن پڑھا لیجئے ہلکی سے ریزیسٹنس ایڈ کیجئے اور جو ایڈوانس ہیں نیکس ڈیوال تک جائیے اور آپ ریسٹ کم سے کم لے سکتے ہیں اب ڈاندرز کے لیے بیگینرز ریسٹ 30 سکنڈ کا لے سکتے ہیں اور یہ کا ہمارا آکھا ہے بیٹ بریک سے واپس آئیں گے تو ایشل میرے ساتھ ہے اور آپ کا خط بھی ہے اور ایشل کچھ کرنے والی ہیں آپ سب تیار ہو جائیں زرہ توجہ سکرین کی طرف رکھیں آپ نے مس نہیں کرنا میرے ساتھ رہیے ابھی ملتا ہوں بریکفرسٹ اٹھ ہوم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریکفرسٹ اٹھ ہوم کے سیٹس میں میرے ساتھ موجود ہیں آج ایشل گوڈ مولنگ کیا حال ہے ٹھیکو ایشل ابھی دیکھو لوگ انتظار کریں کہ ایشل پتہ نہیں آج کیا کرنے والی ہے بڑا ایسے ہائپ اتنی زیادہ میں نے کریٹ کر دی ہے کہ سین آن ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایشل اپنے سیگمنٹ کے لیے آج صبح آ رہی تھی تو راستے میں ایک چھوٹا سا ایشل کا ایکسینٹ ہو گیا اور آپ ذرا دکھاؤ اگر اکلوز اپ پہ ہم ذرا کٹ کریں تو دیکھیں کہ یہ ایشل کو ہوئی 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 اتنا کیا اور ہس رہی ہو تم اتنی تمہیں گہری چھوٹ آئی ہے اور تم ہس رہی ہو ایشل اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا سکارز اور بلڈ صبح صبح ہمیں سکرین پہ دکھانا شروع کر دیا ہے آپ کو میں مزے کی بات بتا ہوں دس ایز آل فیک یہ اصلی زخم نہیں ہے یہ میک اپ ہے اور یہ ہمارے کوئی جناب پی ٹی بی کے کوئی نامی گرامی ایکسپیڈینسٹ میک اپ آرٹسٹ نے نہیں کیا یہ ایشل نے خود میک اپ کیا ہے یہ میک اپ اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں اس پوری ٹکنیک کو اس کو اس اف ایکس میک اپ کرتے ہیں اس پیشل افیکٹس میک اپ کی ایکسپرٹ ہے ایشل اس لئے ہم نے سوچا کہ ان کو بلائیں اچھا تو یہ جو آپ کا زخم ہے مجھ در لگ رہا ہے مجھ در لگ رہا ہے تمہیں تکلیف ہوگی اگر میں ہاتھ لگا ہوں گا تو یہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آرہا تو اس ایٹ پاسبل کہ آپ ابھی میرے ہاتھ پہ یہ بنائیں جی میں بنا سکتے ہیں کتنی دیر میں بنائیں گا فائیو منٹس فائیو منٹس میں ایشل میرے ہاتھ پہ ایک زخم بھرائیں گی لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ میں پاس سکار ویکس ہے ٹھیک ہے اس میرے ٹھوم پیٹرولیوم جیلی اور فلار یعنی آٹا ہے اس میں اور پیٹرولیوم جیلی ہے اس سے یہ ایک ویکس پن گئی ٹھیک ہے اس کو ایسے رب کیا اور واجیبہ اس کے اندر میں نے دارک سکن والا اس کا کنسیلر بھی آٹ گیا ہے تاکہ اس کا سکن کلر ہو جائے ٹھیک ہے جو نورمل میک اپ کیلئے کنسیلر ہوتا ہے اس کے اندر میں بلند کر دوں گی تاکہ آپ کیسکن کا پارٹ لگے بلکل ٹھیک ہے ایشل آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں ابھی وان منتھ ہوا ہے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اور ایکسپرد بن گیا تم ویری گود ویری گود تو ہم جب تک ایشل یہ بنا رہی ہیں وہ تو آپ کو زیادہ ہم دکھا بھی سکتے نہیں بھی دکھا سکتے لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ایشل کا جو ابھی تک کا کام ہے وہ ہم کچھ سلایڈز کی صورت میں آپ کو دکھائیں پلیز میں بتا دوں اس میں ڈرنے کی ضرورتی ہیں جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے لگیں یہ بڑی بزاہر ڈراؤنی سی لگیں گی یہ میں ڈسکلیمر چلانا چاہ رہا ہوں this is all fake یہ بالکل میک اپ ہے دیکھائیے جی اور آپ اپنا ساتھ ساتھ کام جاری رکھئے ایشل ذرا ادھر بھی نظر مار کے ساتھ ساتھ بتاتی رو یہ تم نے بنایا ہے یہ ایک نورمل ہاتھ ہے بازو ہے کتنا ٹائم لگا تھا اس کو یہ میں اپنی دوست کے ہاتھ میں بنایا تھا تو ٹوینٹی منٹس لگے تھے ٹوینٹی منٹس میں اور یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ کئی بہت بڑی اور یہ کیا ہے جی یہ بھی میں نے ممہ کی ٹاگ پہ بنایا تھا یہ تم نے اپنی ماما کی ٹاغ کو تم نے یہ بنا دیا اور اس کو کتنے منٹس لگے تھے اس کو لگے تھے 30 منٹس 30 منٹس میں تم نے اس کار بنایا تھا پلیز ڈلنے کی ضرورت نہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہے اوہ مائے گا یہ کون ہے یہ میں ہوں یہ تم خود ہو ایشل اور یہ خود اپنے فیس پہ بنایا تھا اور اس کو کتنے منٹس لگے تھے اس کو لگے تھے اس کو زیادہ ٹائم لگا تھا 30-35 منٹس لگے تھے 35 منٹس بڑا زیادہ ہے ٹائم ماشاءاللہ اچھوکے اوہ 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 یہ تو بہت ہی تم پاکستانی جو فلم اندسٹری گروہ کر رہی ایشل اس میں تمہیں مجھے لگ رہا ہے بہت سا کام ملنے والا ہے کیونکہ اس طرح کا سپیشل افیکٹس میک اپ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اچھا جی اور یہ کیا ہو رہا ہے اس ہاتھ پہ پینسل is inside the hand ایک پینسل ہاتھ کے اندر گز گئی ہے پلیز درنے کی ضرورت نہیں this is all یہ بھی بھی تمہاری ماما کا ہاتھ لگ رہا ہے نہیں ہے میرہ اچھا اپنا ہے اچھا اپنا فیسے تمہیں خود اس طرح سے بنا لیا یہ کیا شوق ہے لوگ لڑکی ہیں تو اس عمر میں چاہتی ہی ہم تیارے لگیں خوبصورت لگیں ہلکا ہلکا میک اپ ہو ماما میں نے یہ لینا ہے ماما میں نے وہ لینا ہے میں نے فرانی لپسٹک لینا ہے ایشال دکان پر جاتی کہتی ماما میں نے وہ ہڈی توڑنے والا وہ میکپ لے ایسا ہوتے ہیں نہیں یہ کیسے تمہیں شوق ہوا میں نے دیفرین جگہوں پر دیکھتے تھے ایک دن میں بہت 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 تھی کیونکہ ماما گھر پر نہیں تھی اور سمارکیشنز تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا کچھ کروں بس پہلے میرے پاس ایسی چیزیں نہیں تھی تو پھر میں نے تب چیزیں تھی اور glue سے بنایا تھا لیکن میں ب گھر پوچھنا چاہوں کہ شوق کیسے ہوا چنو تم نے انلائن جا کے کوئی ہولیوڈ کی فلموں کے بہائنڈ ڈا سینز کیسے میکپ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھیں اور سیکھا کیسے لرن کیسے کیا انلائن میں نے جو ہے پہلے دیکھی ہوئی تھی ویڈیوز بہت پہلے ریسنٹلی نہیں پھر میں نے ایسا سا ویڈیوز دیکھنا شروع اور کی تھی تو پھر میں نے بنانا شروع بھی کر دیا تھا تو اس طرح ہی پھر مجھے میں نے اور سیکھے پھر میں نے دیکھا کہ سکاروکس کیسے بناتے ہیں کیا چیزیں ہوتے ہیں میں نے دردو سے پوچھا بھی میں نے جو ہے ویڈیوز بھی دیکھی بہت ساری تو پھر میں نے یہ اپنے ان گھر پر بنا لیا تھے پردکت پروفیشنلی کیا کرنا چاہتی ہو سفریکس میکپ آرٹس سفریکس میکپ آرٹس بننا چاہتی ہیں جناب ایشل اور جناب ہولیوڈ جی ہولیوڈ نہیں نہیں بھئی مطلب لولیوڈ بھی اب تو پاکستان بھی ہی تو بس ابھی ہم آپ کو ایشل کا یہ دیکھیں پانچ منٹ میں یہ میرا میکپ کر رہی ہے ابھی ہم آپ کو اس کا فائنل پروڈکت دکھاتے ہیں لیکن جتنے بھی فلم پروڈیسر دریکٹرز پلیز ڈانٹ مس یہ دیکھیں ایک یونگ اس ایف ایک آرٹس میکپ آرٹس ہمارے پاس ہے تو آپ نے جناب کوئی فہد مصطفی کو احسن خان کو علی زفر کو کوئی فواد خان کو کوئی آپ نے فائٹ کے بعد ایشل بڑے سکارز لگ گیا پھر بھی ہیرو کھڑا میں پہ رہا تھا یہ میں کہتے ہیں تا ایشل جنھو ایشل کیوں پر مجھے ایشل ہائید مجھے بڑی دردوری ہے مجھے بڑی دردوری ہے جنسی جی سا ہی شکر جی ثری دیکھے کا کچھ رو دیکھے کا مجھے بڑا ہاتھ دیکھیں جنب بڑا سخت مجھے تکریف ہو رہی ووہو بای دوئے یہ جیسی ہے کون سا میں کامری پر دکھاؤں جی 3 پر یہ دیکھیں جی الکل ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح واقعی بہت بڑا چاکو سے کسی نے مجھے سکار دگا ہے امیزنگ بہری گوڈ بہری گوڈ تو اس کے لیے کیا اب فیوچر میں پڑھائی کے ساب سے تم کیا کرو گی یہ تو ایک ایک ہونر ہے اس کو اور زیادہ پولیش کرو گی اس کی بھی کوئی چیننگ ہوگی پہ کچھ مانے پہ کچھ مانے پکستان اب ہی تو میں جب میں تو پ�م Online میکた بہت دینب میکتر کی میڈیا سائنسز یا کمیونکیشنز اس طرح که سبجیکس رکھنے چاہیئے تاکہ وہ بھی آپ میڈیا سے ریلیٹی ہی آپ ستیڈی کریں اور فیوچر میں پھر آپ سف ایکس کی طرف جائیں کیا یہ کام جو ہے انٹرنیشنلی آپ کے جیسے جو پروفیشنل آرٹسٹ ہیں ان کو پیسہ خوب کماتے ہیں پہتا مہنگا کام ہیں I guess so کیونکہ یہ نا وہ کوئی کہ ایک مہینے میں میں سیخ لوں گا but it depends اگر کوئی بہت بڑا آٹسٹ ہے اگر کوئی بہت پیسے لیں گے جو چھوٹے ہوتے ان کو بھی ملتے ہیں but اتنے زیادہ نہیں یہ اتنا ریل ہے کہ مجھے واقعی درد شروع ہو گا یہ شاید ہے مجھے اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے چاکو لگایا کیونکہ جب جو ہی میں اپنے ہاتھ کو دہتا ہوں تو مجھے درد شروع ہو جاتی ہے thank you very much ہم چھوٹے ہیں میں ہم چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں گے شکریہ ایشل 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 بکہ اچھی SFX آرٹسٹ کے طور پر کاؤں ٹھیک ہے ہائی فائے ہم چل کے لیں گے جناب ایک چھوٹا سا بریک خط 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 how is it possible کہ میں خط بھول جاؤں کسی نے مجھے یاد بھی نہیں کرایا سب لوگ کتنے گم ہو گئے تھے اسل کے کام میں خط کوئی بہت طویل ہے بھی اور نہیں بھی نبیلہ شاہین نے ہمیں راول پندی سے لکھا نبیلہ شاہین نے کہا بریکپسٹ اٹھوم کی پوری ٹیم کو اپنی آپ کی سالگرہ مبارک کو ابھی حالی میں ماری برٹسٹے گزری ہے thank you so much نبیلہ اور وہ کہہ رہی ہے کہ سالگرہ والے دن آپ لوگوں نے آؤٹڈور چاہ کے جو سپیشل شو کیا تھا جس میں امٹی پی ٹی وی اور چیرمن پی ٹی وی آئے تھے وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا thank you so much اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک ٹی وی ہوسٹ بننا چاہتی ہوں نبیلہ پلیز آؤ میں نے بھی کبھی کبھی چھٹی کرنی ہوتی ہے سیٹ خلی ہے پلیز جلدی سے آجو نبیلہ نے کہہ کہ میں تھرڈیئر کے سٹوڈنٹ ہوں لیکن مجھے ٹی وی آنکرنگ کا شوق ہے اور میں آکے پی ٹی وی آدیشن دینا چاہتی ہوں نبیلہ آپ نے اپنے کانٹیک ڈیٹیلز ہمیں لکھ کر بھیجیے ہماری پردکشن ٹیم آپ سے دیفنیٹلی راپتہ کرے گی اور ہم ہمیشہ نئے ٹیلنٹ نئے لوگوں کو انکاریج بھی کرتے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مچھوں والے بابے توسیق ہیدر کی جگہ کوئی اور آکے بیٹھ سے تو زندگی سکون میں آجائے سو پلیز we welcome you and encourage you ہم آپ سے راپتہ کریں گے اور تھینکی سو مچ ابھی ڈیٹیل میں میں نہیں پڑ سکتا ہے کیونکہ لیکن ڈیٹیل میں آپ نے پروگرام کے بارے میں لکھا ہے اس کی تعریفیں لکھی ہیں سیگمنٹ ہوس کو شہباشتی ہے سو ہم سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ نبیلا آپ کا ہم چل کے لیں گے اب ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ہوں گی ڈاکٹر ناشین اور ڈاکٹر ناشین کچھ بتانے لگیے کہ بینگن بھنڈی توری پیاز علو ان سب کے رنگ جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر جا کے کیا کر رہے ہیں رنگ بھی ویجٹیبلز کے میری منا ساتھ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس وقت اس وقت بمباری ہو رہی ہے اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں اوہ آنبلیویبل ایشل نے یہ کیا کر دیا ہے تو اسیب بھئی آپ کے ہاتھ کو کیا ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں مجھے ہے میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے میں نے ابھی اس کو ساپ کر لیا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ہی تو ایشل کا ہنر ہے اس وقت میں ہوا ایسا ہے ڈاکٹر ناشن بہتا ہے گوڈ مورنگ اسلا سلام علیکم روک صاحب آپ تو ابھی تک خوف کے علم میں توسیر کے ہاتھ کو کیا ہو گیا لیکن آپ دیکھیں بچے آج کل کے کتنے آگے جا رہے ہیں کتنا ڈیفرنڈ ان کا ویزن اور چیزیں ہو چکی ہیں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ لائف کے اپنی ایج کے اس سٹیج کے اوپر وہ کتنا فرق سوچ رہے ہیں ہم سب ایک جیسی ہمارے شوق ہوتے تھے ایک جیسی کھیل ہوتے تھے آج کل کے کھیل بھی کتنے جدا ہیں اور شوق کے کتنے ہیں ان کے سو فوکس نا وہ کتنا چاہتے ہیں ہمیں دیکھیں گے ماما بتائیں گی یا بابا بتائیں گے یا ڈاکٹر بن جائیں گے یا انجنیر بن جائیں گے اور بند کے بھی دکھا دیں گے میں تو بی اے میں تھا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے تو میں آگے سیدھو دیکھتا تھا مجھے نہیں پتا رہا جبکہ کٹسی جبکہ اچھا جی آج آپ بتا رہے ہیں بینگن کا پرپل رنگ اندر جا کے کیا کریں بلکل بلکل اچھا پہلے یہ ہے کہ اکثر کھا جاتا ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں سبزیاں کھائیں فروٹس کھائیں کس لئے کھا رہے ہیں اس کا ہمیں وجہ پتا چلیں گے اگر ہم شروع کریں ریٹ بلو اور پرپل سے ٹھیک ہے اور ریٹ بلو اور پرپل میں یہ ہے کہ اگر ہماری وہ چل سکیں سلائیڈ چلائیں جی بالکل پہلی سلائیڈ جو ہے اور یلو ہے گرے کو ہم وائٹ میں بھی لیتے ہیں ریٹ کا میں سب سے بیسک بتا دوں کہ ریٹ جو ہے وہ آپ کی کیا چیزیں کنٹین کرتا ہے دو امپورٹن گروپس ہیں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا انتھوسائینز زینثینز انتھوسائینز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے لیوکوپین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ کی امیون سسٹم کو اور آپ کو جو آپ کی یونیری ٹریک سسٹم ہے اس کو صحیح کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس پرپل بھی ہے جس میں بینگن ہے جس میں آپ کے بلو بیریز آ جاتی ہیں ریڈ میں ہمارے پاس دھیر سارے ہیں چکندر ہے تربوز ہے سٹرابریز ہیں چیریز ہیں اور اسی طرح ساری سبزیاں یہ آپ کی چیزیں ہلپ آؤٹ کرتی ہیں بیسکلی کیا ہوتا ہے توسیک اسی طرح گرین ہے اگر ہم سلائیڈ ہٹا آنا چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں میں اب آپ کو اسے بتا دوں کہ وہ کس طریقے سے اب جیسے آپ کا ریڈ ہے ریڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا اس میں ریڈ میں بھی اور وائٹ وائٹ کونس ہیں آپ کے پاس مولی ہے آپ کے پاس گوبی ہے آپ کے پاس سکیلا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے سہیں چیزیں ہیں جس میں اگین ایک اور چیز ان کو آپ کہتے ہیں انتھوزائن سائنین وہ بھی انس کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو بیسکلی آپ کی باڈی میں جتنی بھی ڈامیجنگ ہو رہی ہوتی ہے سیلز وغیرہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اکیملیٹ تو ہوتا ہے باڈی کے در اب اس کو باڈی سے باہر نکال رہے تو یہ سبزیاں جو ہیں یا یہ فروٹس جو ہیں یہ آپ کی باڈی سے سب ان چیزوں کو ایکسٹریٹ آؤٹ کرتی ہیں ریڈز ریڈز اینڈ وائٹس مولی گوبی بلکل بلکل مولی ہو گئی گوبی ہو گئی لال مولی ہو گئی اگر ہم ریڈ و وائٹس کو مکس کر رہے ہیں کیلہ ہو گیا سفید گوبی اور کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے امیون سسٹم یعنی آپ کی امیون سسٹم بلڈ اپ کر رہا ہے آپ کی سویٹنگ وغیرہ ہوتی ہے آپ کی اس سے بلڈ اپ ہوتا ہے سارا واش آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کے جو کلرز ہیں وہ اندر جا کے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا urinary tract اکثر لوگوں کو بہت frequent urinary tract انفیکشن ہوتے ہیں بچوں کو UTI انفیکشن ہوتے ہیں چھوٹی بچوں کو اس کے لیے کہ آپ ان کی ڈائیٹ میں ریڈز ایڈ کریں یہ لال جو ہے یہ سب کو ہے لائل پاؤٹ کریں گے اچھے 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 ریڈ اور وائٹ تو ہو گئے اس کے بعد آپ کے پاس یلو اور اورنج آتے ہیں یلو اور اورنج کے اندر کروٹونایٹز ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹن چیز ریڈ اور اورنج یلو ہیں یہ آپ کیا کریں گے یہ آپ کی آنکھوں ویجن کو بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہلپ آوٹ کرتے ہیں یعنی کہ گاجر کو ہم بچمن سے سنتے آرہے ہیں کہ گاجر جو ہے وہ بغز بنی گاجر کھاتا تھا اور اس سے آپ کی ویجن اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں وائٹمین ان سب میں اگر آپ وائٹ لے لے ریڈ لے لے ان سب میں وائٹمین ے بہت امپورٹنٹ ہے وائٹمین کی کیوں کیونکہ وہ ایک وائٹمین کیکنگ فاکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وائٹمین وسی وائٹمین سی جو ہے وہ آپ کی سکن کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے اکثر آپ جو کہتے ہیں وائٹمین سی دیفیشنسی ہو گئی ہے تو یہ ایسی چیزیں جو یہ ساری سبزیوں میں ان سب میں کمبینیشن ہیں اور یہ فروٹ ویجیٹیبل دونوں پر یہ فروٹس اور ویجیٹیبز دونوں کا ہم نے کیا ہے بالکل اسی طرح دیکھیں ہم مالٹا جے ہم کہتے ہیں اس پر ویٹیمنٹ سی ہے وہ اورنج ہے بالکل بالکل تو یہ ساری چیزیں ہوگی اسی طرح اگر ہم اچھا ایک سوال میرے آرہا تھا ذہن میں مثال کے طور پر کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو اندر سے اور رنگ کی ہیں اور باہر سے اور رنگ کی ہیں مثال کے طور پر تربوز پھل ایسا ہے جو اوپر سے گرین چار گرین ہوتا ہے اور اندر سے تربوزی ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے شلجم جہاں وہ اندر سے وائٹ ہوتا ہے اوپر سے وائٹ بھی ہوتا ہے لیکن پرپل تیچ پھل تو وہ کس کٹیگری میں جائے اب دیکھیں نا وائٹ اور پرپل اسی لئے میں نے میکس کر دیا تھا جو آپ کا ریڈ دیکھیں ریڈ ہے بلو ہے اور پرپل ہے اور نیچے وائٹ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وائٹ کے دونوں کو مگر ساتھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک گروپ میں ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن وائٹ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہمارے پاس میں وہی دیکھ رہا تھا گوبی اور مولی کے بعد لسٹ کافی مختصر سی ہوگی یا لال مولی ہے جو ہے اس کے علاوہ اس لال مولی کے اندر بلکل بلکل تو وہ چیزیں یا کیلہ فروٹس میں کیلہ ہوتا ہے نہیں سیب بھی ہوتا ہے سیب وائٹ نہیں ہوتا اندر سے اندر سے وائٹ تو نہیں کلا باہر سے گرین ہوتا ہے duc 가ون ہیں یہیلو گرین ہے یہníپ چکر ہے لیکن ہم جو پروانے میں آئے گا اورن میں نہیں آئے گا ذائnis اسی طرف گرینز ہیں ہشامیں ہمارے پاس دو چیزیں وہ انتر ہیں ، یہ کوئے انڈولز اور لیوٹن سیب سے زیادہ لیوٹن ہے یہ سب سے ا Personen جو زیادہ ایورٹنس کی دائیاج یہ بات یاد رکھیں جو آپ کی گرین سبزیاں ہیں کیونکہ جو ڈائیبیٹیز ہے وہ آپ کی آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں نا آنکھوں سے لے کے تو تک آپ کو افیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لیوٹن ہے وہ آپ کی آنکھوں کی ڈی جنریشن جس کو میکلر ڈی جنریشن کہتے ہیں بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں افیکٹون لگتی ہیں تو لیوٹن جو ہے جو کہ گرین سبزیوں میں ہے کہتے ہیں نا کہ وہ فری کی میڈیسن ہے آپ کے پاس آپ ہر طریقے سے اور کوشش کریں کہ وہ اتنی بھونی بھی نہ ہو جیسے آئیز برگ ہے لیٹس ہے یہ ایسی چیزیں جو اگر آپ کھاتے رہیں گے تو یہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے اگر ریٹ کھایا ہے تو اس کا کیا ہے اور ہماری ڈائیٹ میں کیوں امپورٹنٹ ہے پرپل کھا رہے ہیں تو کیوں امپورٹنٹ ہے یلو اورنجز ہیں تو کیوں امپورٹنٹ ہیں گرینز ہیں تو کیوں امپورٹنٹ ہیں ان سب کی اپنی اپنی ویلیو ہے یعنی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سبزیوں اور پھولوں کا رنگ بھی باڈی کے اندر جا کے کچھ کر رہا ہوتی ہے ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں کہا جا رہا ہے اور یہ مجھے نہیں پساند اس کا ذائقہ مجھے نہیں اچھا لگتا اس کی شکل مجھے نہیں اچھی لگتی اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ نے وہ کلر کسی مقصد کے تحت بنایا تو اس کا بتا بھی ہوا ہے دکٹر نوشین کے خاص طور پر بچوں کو جو ہم آج کل بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے خاص طور پر جنگ فوڈ کے حوالے سے اور آپ نے جناب پون اٹھایا اور آرڈر کیا اور ڈیلیوری میں یہ چیز آرہی ہے وہ چیز آرہی ہے وہ چیز آرہی ہے اور بچے خاص طور پر جو اربن گھرانوں کے بچے ہیں وہ بس وہ پھر ایک ہی طرح کی چیزوں کا ٹیسٹ برڈز ڈیویلپ کر رہے ہیں تو جو ہم جو سنتے چلے آئے ہیں کہ ہم بچے کو ہر چیز کھانے کی عادل تالنے چاہیے ہر ترہ کی سبزی ہر ترہ کی دال گوشت گوشت بچے نمکین کڑوہ کھٹا ہر زائکہ اس کو ہونا چاہیے پانچ سال تک جو آپ بچوں کو سبزیاں کھلائیں اس کا ٹیسٹ ان کو ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ ان دو لانگر رن اس کو ایزیلی کھا سکتے ہیں آگے جا کے وہ آپ کو پرابلم نہیں کریں گے کہ نہیں یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے ساڑھے تین سال کی آپ کی بیٹی ہے تو اس کو کھرے لے بھی کھلائیں کھرے لے ا deuشئے تو نہیں کھلائیں لیکن آپ مجھے بتائیں کھلائیں جب رہا نے پہل chuyب نہیں کھلا Apala کھلایا کیا اس کو اچھا چلو اللہ پہل لا ہے تو نہیں کھائگی اللہ کیلے ٹیسٹ تو دینا پڑはいگ Lex Albert مسال ہے سب چیزیں کھلائیں تو میرا خیال ہے اس پہ پر کریلا بھی شامل اگر آپ بچوں کو کنونس کر سکتے ہیں تو ہم شور بچے کھا بھی سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں نہیں بہت کروایا میں نہیں کھا سکتی یا کھا سکتا تو بچے آگے سے یہی ریاکٹن شو کریں گے ایکزاکٹی Dr. Noshin thank you so much بڑا انٹریسٹنگ سیکمنٹ تھا ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سامشوریہ بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فرحان محبوب جو کہ پاکستان نمبر وان سکوش پلیئر ہیں آج ذرا ان سے ان کی کچھ کہانی سنتے ہیں کچھ گب شپ کرتے ہیں بری میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں بری میرے ساتھ بے ایک بار پر ہم آپ کو کہیں گے خوش آمدید PTV News, PTV Global, US, PTV Global, UK, Europe اور PTV Home کے تمام نازرین کو اب ہم لے کر بڑھ رہے ہیں ایک سپیشل کانورسیشن سیشن کے جانے کہ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نمبر ون سکوش پلیر فرحان محبوب گوڈ مارنگ بارک سلام بارک سلام بیشید رسی پر ٹھیک خات بالکل ٹھیک بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جناب نمبر ون is on our show یہ نمبر ون کا جو لفظ ہے یہ سن کے ایسے کبھی کبھی تھوڑا سا ڈھرنے لگتا کہ اوہ اوہ میں نمبر ون ہوں تو اب نمبر ون کو لے کے بھی چلنے آگے پانچ سال سے تو کامیابی سے چل رہے ہو جی بالکل لیکن مشکل ہوتا ہے نمبر ون پر پہ پہنچ کے پھر آگے لے کے چلنے بسکلی نمبر ون پہ جب آپ آتے ہیں تو ٹف بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کو پریشر ہوتا ہے ڈھر بھی ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی مطبع اگر آپ لوز کرتے ہیں میچس تو پوائنٹس بہت زیادہ تیزے سے نکل جاتے ہیں تو آپ ٹو پہ نہ آجائے اس لئے ڈھر ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھئی سمی فائنل سے پہلے نہیں ہارنا اگر سمی فائنل پہلے سے آرتے ہیں تو آپ پوائنٹس بہت سے زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو جتنے ہارنے کا فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ دن پر دن ڈر کا سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے ٹریننگ بھی زیادہ کرنی ہوتا ہے کہ اگر وہ دو گھنٹے کر رہے تو میں تین گھنٹے ٹریننگ کروں گا تاکہ آپ کی فٹنس اس سے زیادہ رہے تو نمبر ون جب سے آپ ہوئے ہو پچھلے چار پانچ سال سے پانچ سال سے نمبر ون ہو تو اس کے بعد زندگی زیادہ مشکل ہوگی بہت زیادہ ہوگی ہے کیونکہ ایشن میں جب میں ایشن نمبر ون تھا سکس ٹائم ایشن چیمپئنن بھی ہوں میں پاشا اللہ تو خاص کر جب ہمارے میچ ہوتے ہیں ہمارے پولوسی ملک کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو وہاں پہ بھی بہت ٹاف ہوتا ہے کہ وہ نمبر ون نہ بن جائے تو یہ نمبر ون ہونے کے بعد ہم نے تو سوچا تھا کہ کہ اچھا جی میرا ایک ڈریم تھا کہ میں پاکستان نمبر ون بنو وہ ڈریم پورا ہوگیا تو اب زندگی سکون میں آگیا ایسا کوئی سین نہیں ہے ابھی بہت پریشر ہوتا ہے اکثر لوگ جب میں پہلے ہوتا تھا جونئر سے باہر نکلا تو میری رنکنگ 7-8 تھی تو میں جس سے بھی ملتا تھا تو میں اس کو بتا تھا کہ میں پاکستان نمبر 8 ہوں کہتے ہیں نمبر ون کب بنو گے آپ نمبر ون کب بنو گے تو میں نے کہا اب بن جائیں گے تو میں نے کہا اب جانشیر خان کے نیفی ہو تو آپ نمبر ون کب بنو گے تو میں نے کہا اب میں کوئی آسمان سے نیچے آئے واہ انجل تھی نہیں ہو کہ میں جلدی سے جاگتے بس نمبر ون بن جاؤں ٹائم لگتا ہے سکواش بسیکلی بہت تف گیم ہے اس کو بہت زیادہ مطبع دسپلین کی اور تریننگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیم ورک ہے جو ہے میں ہوں ہارنا بھی میں نے اور جیتنا بھی میں نے کوٹ میں تو صبح تین بجے ہم لوگ گراؤن پہ ہوتے ہیں ٹریننگ کیلئے جبکہ لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں جب اٹھتے ہیں تب ہم لوگ آ کے سو بھی جاتے ہیں ہم لوگ واپس یعنی یہ آج کل کے اپنے آپ روٹین بتا رہے ہیں جی تین بجے ہم لوگ گراؤن پہ ہوتے ہیں اگر تین سے اگر 15 منٹس یا 10 منٹس پہ ہم لوگ لیٹ ہو جائے تو کےک آؤٹ کر کے گراؤن سے باہر کر دیتے ہیں تو یار یہ جو ہمارے فلموں کے ایکٹر ہیں فرحان ان کی تو زندگی پر زیادہ مزے کی ہے جب نمبر وان ہو جاتے ہیں تو یہ تو سیٹ پہ ساب سے آخر میں آتے ہیں کہ جی وہ نمبر وان ایکٹر ہیں جی وہ آخر میں آئیں گے سیٹ کے اوپر وہ ابھی سو رہے ہیں تو سپورٹس میں تو نمبر وان ہونے کا مطلب ہے کہ تین بجے اٹھو سپورٹس کا مطلب ہی ڈسپلن ہے کیونکہ آپ ورڈ وائز جائیں تو جتنے بھی ٹوپ کے پلیئرز ہیں مطلب اگر آپ فوٹبالرز لے کریں ٹینیس کے پلیئرز دیکھیں جو ان ٹائم ان کو آپ ٹائم بتاؤ گے تو وہ اسی ٹائم آپ کو جس طرح بھی وہ وہ مینج کرتے ہیں تو ڈسپلن کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو زہری اپکورس آپ کی پرسنیلٹی وہ بہت زیادہ افٹھ پرتا ہے اچھا میں نے سنے کہ پاکستان سکوچ فیڈریشن کا ایک رول ہے کہ جب آپ ٹریننگ کے اندر ہیں تو چاہے آپ کا گھر اس شہر کے اندر بھی ہے تو آپ گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جی بالکل ہے یہ بیماری سینئر وائس پریسڈنٹ تھے ایر مارشل شاہ دلوی صاحب ایر مارشل ٹریننگ بھی ہے وہ تو اس نے بہت سٹرک رولز بنایا تھے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ گھر پہ جاؤ گے تو آپ لیزی ہو جاؤ گے کیونکہ پھر نیند اور اپنے روم سے اٹھنا وہ ٹاف ہو جاتا ہے وہی فون آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ رات کو ایک ایک بجے تک آپ اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں تو آپ صبح کیا اٹھیں گے آپ کا گھر اب اسلامباد میں ہے اور آپ ٹریننگ بھی اسلامباد میں ہے اسلامباد میں نہیں رہتے ہیں جس طرح بتایا تھا کہ اگر آپ کا گھر 50 میٹر بھی تب بھی گھر پہ وہ پلیئرز کو پلیئرز کے ساتھ ہی رکھنا پڑتے ہیں فرحان کیا فائدہ نمبر ایک آپ کو گھر 50 میٹرز پہ تمہارا گھر ہے تمہارا گھر نہیں جا سکتے اگر اگر آپ کو کسی انجیو نے سن لیا تو اصل میں بس اپنے اچھا فون سننے کی اجازت ہوتی ہے ٹریننگ کے دورا نہیں بالکل میں نہیں فون سائلنٹ کر کے بیٹ کے اندر اگر آپ کو فون میں دیکھا گیا اسی ٹائم کو آگے تو اسی ٹائم آپ کو پنشمنٹ یا کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے جو بھی ہو نمبر وان ہو ورلڈ نمبر وان ہو جو بھی ہو اس کا مطلب ہے ہمارے جو ینگسٹر اس وقت چاہیے آپ سکوش کے ساتھ کے پلیئر ہیں یا کسی اور کھیل تو کھیلتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں ہیں سکھ جو ہمارے تینیجرز دیکھ رہے ہیں میرا خیلیہ ان کے لیے بہت بہت امپورٹن ہے جو رولز ان رگولیشنز بنایا جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ اگر سینئر ہو گئیں آپ نمبر 2 ہو گئیں پاکستان نمبر 3 پاکستان نمبر 1 تو آپ پے رول اپلائی نہیں ہوتا زندگی میں کامیابی کی گیرنٹی تب ہی ہے کہ اس لائف سٹائل کو آپ اپنائیں اس نمبر 1 جو کہ فرحان ہمیں بتا رہے ہیں یہی ہے توسیق بھائی اصل میں فونز آج کل میں دیکھتا ہوں جب آج کل کی جنریشن ہے ہماری ساری ہے تو میں جب دیکھتا ہوں دس سال بارہ سال کے بچہ ہو یا بچی ہو وہ فون سے باہر ہی نہیں آتا اگر ایون ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہو ریسٹرانز میں گھر میں گیتھنگ میں بیٹھا ہو تو وہ اپنے فون میں لگا رہے گا وہ فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے گا تو وہ آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ وہ فون کے ساتھ اتنے اڈیٹک ہو جاتے کہ وہ آکے آپ سے بات بھی کر رہے ہو تو وہ فون کو ہی دیکھ کر رہے ہوں گے تو یہ ڈسپلن کی بہت زیادہ مطلب وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو فون کو اکسر وہ کہتے ہیں کہ سائٹ پہ رکھیں پہلے آپ وہاں پہ اپنے فیملی کو ٹائم دے فون کی لئے اقلق ٹائم ہوتا ہے اس لئے آج کل ہمارے جنریشن دیکھیں وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں جب میں انٹرنیشنل ہی جاتا ہوں ورلڈ وائز تو میں آج بھی مجھے یاد ہے میں ہورورڈ یونیورسٹی میں گیا تھا تو وہاں پہ تقریباً سٹوڈنس وہ میری لئے کھڑے تھے کہ پاکستانی پلیر آئے گا تو وہ آپ کو کچھ لیکچر دے دے گا آپ کو گیم سکھائے گا تو میں نے اس دو تین گھنٹے میں وہاں پہ کسی سٹوڈن کے ساتھ ہاتھ میں فون نہیں دیکھا تھا وہ صرف مجھے سن رہے تھے تین گھنٹے جو آپ نے لیکچر دیا کتنے پندرہ پندرہ سو سولہ ہزار سٹوڈنٹ تھے جو ہورورڈ یونیورسٹی کے تھے ان کے ہاتھ میں میں نے تین گھنٹے فون نہیں دیکھا کہ وہ صرف مجھے اتنے پوزیٹیف اس سے سن رہے تھے کہ وہ ایک ایک چیز مجھ سے سن کر ایک ایک چیز کا مجھ سے پوچھتے تھے میں تنگ ہو گیا تھا تین گھنٹے میں کہ بس کرو انہوں نے ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے جب آپ کو سن رہے تھے نہیں ان کے پاس جو کیمرے ان کے ہورورڈ یونیورسٹری کے لئے وہاں سے ویڈیوز بنا رہے تھے یہ بھی ذمہ داری ہر پاکستانی کی ہے کہ اردگرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فلم میں نے بنانی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس لئے فون استعمال ہوتا ہے پرہان جب فرس ٹائم آپ ایجین چیمپئن بنے میں اس مومنٹ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا وہ میچ کہاں تھا کس کے خلاف تھا اور جو ہی وہ میچ ختم ہوا تم ایجین چیمپئن میں جو پرس ٹائشن چیمپئن بنا تھا تو میں انڈیا میں ہی بنا تھا چنائی میں چنائی میں بنا تھا اور وہ میرا لائف کا بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم تھا کیونکہ اتنی ہوتنگ تھی میری اوپر میں اتنا ڈر گیا تھا کہ پہلی گیم میں ہار گیا جب میں پہلی گیم ہار گیا مقابلہ کس کے ساتھ تھا انڈین پلیئر کے ساتھ تھا ان کا جو نمبر وان تون کے ساتھ تھا اور فائنل نہیں تھا اس کوارٹر فائنل تھا تو میں اتنا ڈر گیا تو میرا والد جو میبوب خان تھا وہ میرا کوچ بھی تھا وہ جانشیر انکل کا بھی میرا پندرہ سال کوچ تھا اور اوپر سے ائر فوس میں بھی تھا تو وہ مجھے باہر آکے بولتا ہے کہ فرحان تم اس سے بہت اچھے پلیئر ہو تمہاری رینکنگ بہت ہائی ہے اس سے وہ تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے تم کیوں ڈر رہے ہو تو وہ فرس ٹائم میرا ایک سا ایکسپیرنس تھا کہ وہ اتنی ہوتنگ تھی کہ میں تو آپ یقین کریں کہ میرے والد نے مجھے سائیڈ پر بولایا سائیڈ پر جگہ تھی وہاں بولا کر میرے کانومی اس نے روئی ڈال دی روئی ڈال دی چھوٹی سی کر کے تمہارے کانومی آواز نہ آئے اور مجھے کہتے کہ اب تم بہرے ہو اب تم سمجھو کہ تم ایک لوکل پلیئر کے ساتھ تو بس میں نے روئی ڈالی مجھے ان کی آواز نہیں آرہی تو اس کے بعد جب میں وہ جیتا تو فائنل جب جیتا تو پس پر میں ریلیکس ہو گیا تھا تو بہر پہ ان لوگ ٹیم چیمپنشف پہ جیت گئے تھے ان سے ملیشن سے تو اس میں جب میں فائنل جیتا تو میں ورلڈ نمبر سیون اوم بینگی تھا ملیشن اس کو میں نے ہرایا ہوا تو وہ میرا فرسٹ ایشن چیمپنشف تا جو میں جیتا کبھی انجری ہوئی؟ بہت انجری ہوئی اور انجری بھی بہت وقت میں جیتا تو میں جیتا تو میں انجریوں میں ہی بھی بھی ہی کھیلوں مجھے ایشنگ جیتا تو میں جیتا تو دوٹر نے کوئی بھولا کہ آپ کو سکس موننٹ کا بی ایشت کی دنیا اور سکر بھی یکیین کرے ہیں میں نے دو انٹرنیشن ٹارمینٹ ہی تھی اس نے گیتا تو مجھے انجری میں ہم لوگ غوشتے تو ہمیں کوئی انجری کا فیل نی ہوتا ایک دفہ میں سابق بھی آیا تو پاؤں تھا وہ بہت زیادہ ٹویسٹ ہو گیا تھا نوت امریکن اوپن میں وہ کافی سردی بھی تھی ٹیمپریچر تقریباً مائنس ٹو تھا تو میرا ورل نمبر ون تھا ورل نمبر ٹو تھا تھیری لینکو اس سے مائچ تھا تو ڈاکٹر مجھے وہاں کہتا ہے کہ تم نہیں کھیل سکتے مطلب تم وہ کر دو میں نے کہ نہیں کھیلنا تو ہے بے شک ایک پاؤں سے کھیل لو تو اس نے مجھے بولا کہ کیا کھرو گا انجیکشن لگاؤ دو میں نے کہا لگا اب وہ مجھے انجیکشن لگا رہے ہیں مجھے کہتا ہے پین ہوگا میں نے کہا لگا لو کوئی پین وین نہیں ہوتا تو اس سے مجھے دو انجیکشن یہاں لگا لے میں اسی انجری کی اس پر میں جا کے ٹری ٹو ہارا تھا it was one hour اور 48 minutes match فرحان سکواش پاکستان نمبر ون ہمارے ساتھ موجود ہیں مزے مزے کی ان کی دل کی باتیں چل رہی ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں ان سے ضرور جانا چاہوں گا کہ اپنے مامو جانشیر خان the legend جانشیر خان سے انہوں نے کیا as a squash player سیکھا ہے وہ کیا گر ہے جو جانشیر نے اپنے پیارے سے بھنجے کو سکھایا ہے کہ جگر یہ بس تُو نے اپلائے کرنا ہے کوٹ کر دے وہ کیا ٹیک ٹیک ہے وہ ہم فرحان سے جانیں گے وہ ہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں اپنے 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 ا ہے کہ نمبر ون ہونے کا اور تو بہت سے فائدے ہوں گے اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ٹریننگ میں اتنی ہی خواری ہوتی ہے اتنی ہی سختی ہوتی ہے نا جیسے کہ ایک نیر پلیئر کے لیے ہوتی ہے نمبر ون کے لیے اثر میں زیادہ ہوتی ہے شاید زیادہ ہوتی ہے اور سختی بھی اس پر ہوتی ہے کیونکہ پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر آپ نے اس چیلنج کو بیٹ کرنا ہوتا ہے فرحان یہ بتاؤ کہ اپنے مامو سے تم نے کیا سیکھا وہ ایک گھر جو بلی صرف شیر کو سکھاتی جو نہیں سکھاتی درخت پر چڑھنا جانشیر نے تمہیں ایسا کوئی گھر سکھایا جانشیر مامو نے جب میں چھوٹا تھا بہت زیادہ تو اس ٹائم میں پی ٹی وی ہوتا تھا ایک ہی چینل تھا جو کہ یہ لائف کوریج تھی ان کی جانشیر بھئی کون جیت کیا ہے جانشیر جیت کیا ہے جانگیر جیت کیا ہے تو ہم لوگ تو بہت بہت ہی چھوٹا تھا میں تو مجھے تو میں نے مامو کو کبھی بھی کھلتے میں نہیں دیکھا تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا انڈر ففٹین مجھے آج یاد ہے کہ میں بریڈش جنئر فرس ٹائم چیمپئن بنا تھا آفٹر ایٹین یرز کے گیپ میں جانشیر کے بعد تو جب میں اس کے بعد میں مامو کے ساتھ ایک دن کورٹ میں کھیل رہا تھا پی اے فارشم خان سکواش کمپلیکس میں تو اب ایک مامو کے ساتھ میں کھیل رہا تھا تو بول آگے فرنٹ وال پیچھے لگے تو اب میں مامو کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے کہا شاید وہ بول اٹھا لیں گے اور آ جائیں گے در تو مامو مجھے کہتا ہے جاؤ بول لے کیا آرام سے بوجھ زیادہ سکون سی کے بول لے کیا میں گیا بول کی پیچھے بول اس کے ایسے دیکھیں نا آ رہا تھا اب جب میں بیک پہ جا رہا تھا وہ ایک زور سے بول لگیا مجھے اور اتنی زور سے لگیا نا کہ میں نے ایسے لگیا نا کہ مجھے کسی نے ایکے پورٹی سیون کی گولی مار میں نے مجھے فائر کیا مجھ پر میں میری کمر پہ بلیک سپورٹ آگی تھی بول کی اور اس سے بلود آنا شروع ہو گیا تھا اتنی زور سے مارہ رہا تھا اور میں اپنا مجھے چیخیں مارنے لگیا کہ مجھے ہوا کیا ہے تو مامو جا مجھے بول مارا تھا کہ تم مجھے کہہ رہا ہوں کہ آپ جاؤ بول اٹھاؤ کہ وہ سکھانے کا فرسٹ ٹیپ تھا کہ تم مجھے کیسے کہہ رہے ہو لیجنڈ کو کہہ رہے ہو تم کہ تم بال اٹھاؤ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ سبق تھا جب میں باہر آیا تو باہر میرا والد تھا میں نے کہا یہ دیکھیں مامو نے میرا کیا آل کیا مجھے ہسپیٹل لے کی چلے چھو میں مرنے والا ہوں میرا والد مجھے کہتا ہے سائٹ پہ ہو جاؤ کہتا ہے یہ نہیں سکھو گے تو گیم کیسے کہلو گے یعنی سینئر کی ریسپیکٹ جائے جی تو وہ کہتا ہے یہ ایک وہ ہے تو آپ یقین کہ مجھے مامو سکس منٹ وون ایئر تک وہ مجھ سے بولا ہی نہیں کہ اس نے یعنی وہ کہتا ہے گستاخی کر دی وہ کہتا ہے کہ میں سوری کرتا رہا وہ ایک سال تک بس مامو مامو وہ کہتا ہے نہیں تم پلیئر ہی نہیں بن سکتے کہ تمہارے نے ڈیسپلین ہی نہیں ہے اچھا یہ بتا فرہان کہ آج کل کیا وہی سکوش کی گیم ہے گیم وائز کوٹ کے اندر ٹیکنیک جیسے کرکٹ ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بدل گئی ہے تیسٹ میٹ سے ون ڈے آیا ون ڈے سے ٹی ٹوینٹی آیا ٹی ٹین کی باتیں ہو رہی ہیں so کرکٹ ٹیکنیک وائز بہت بدلی ہے کیا سکوش بھی بدلی ہے جی بلکل کافی بدل گئی ہے اب تو گیم جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی بہت زیادہ کوٹس ڈیفرنس آگئے بہت زیادہ پہلے جانشیر جانگیر خان جو دنے بھی لیجنڈز تھے ہمارے جو باہر انٹرنیشنل لیجنڈز تھے ہمارے وہ جو کوٹس تھے ان کی تری وال ہوتے تھے یا فور وال ہوتے تھے لیکن فور وال کوٹس بہت کام تو شیشے والے جو چار ہوتا ہے اب تو فائف وال آکے اب جس میں ہم لوگ رننگ کرتے ہیں جو دھوڑتے ہیں کوٹ میں وہ نیچے والا فلور بھی شیشے کا ہے تو اس کے نیچے کون ہے؟ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا بس ایک وہ ایک انٹرٹینمنٹ کوٹ ٹائپ بنا ہوگا اس میں لائٹنگ ایسی آگئی لیکن اکثر اس گلاس کے نیچے بھی آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں جو یوں کر کے دیکھے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اوپر سے بھاگ رہے ہیں شاید اس کے سمجھ ہی نہیں آئے یہ ویسے آئیڈیا میں نے دے دیا ہے کیونکہ فائف والس تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بندہ سلپ ہوتا جائے گا کہ یہ تو ایک شیشہ ہے میں نے کہا نہیں کیونکہ کورٹ کی کوسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا مطلب ایک میٹیریل بناتے ہیں اچھا تو اب وہ ٹیکنیک کی بات کر رہے تھے کہ ٹیکنیک بھی بدلی ہے جی بہت زیادہ بدلی ہے کیونکہ اب ایجپشنز اور سپیشلی جو انگلیش پلیئر ہیں فرنچ پلیئر ہیں وہ سٹروک پلیئر پر آگئے ہیں کہ مطلب نک شوٹس آگئی اس میں بولی نک آگئی ہے کراس نک آگئی سکل فلسکیلی لگیمز ہوں جس کے پاس سٹروک ہوتے ہیں وہی پلیئر اس پہ بھاری ہوتا ہے مطلب اپوانمنٹ میں ہوتا ہے کیا اس سے پلیئر کی جو لائف ٹائم ہے اس پلیئر وہ بھی چینج ہویا ہے یعنی کیا اب رتائرمنٹ اج یہ رتائرمنٹ اج آج کل سکوارش کے پلیئر کی اوہریج رتائرمنٹ اج کے پلیئر کی وہ اس کو اس کو دیپینڈ آگئی اس پر انجری اور اس پر انجری فیٹنس کے لئے فیٹنس لینگویج ہے اگر اس کو زیادہ انجری کا سامنا ہے تو وہ ایج آف تھرٹیز میں ہی فنش ہو جاتا ہے اور اگر اس کو انجریز نہیں ہے جس طرح فلیکسبل باڈی چاہیے اس قوش کیلئے بہت زیادہ کہ وہ مسکولر باڈی نہ ہو اکثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں باڈی بنا ہو باڈی اس کیلئے نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ جو باڈی بیلڈرز ہیں ان سے زیادہ رنگ کرتے ہیں بارہ تیرہ کلومیٹر تو ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہوتی رہنے ہم ساتھ ساتھ آپ کو فرحان کی ان ایکشن کچھ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اچھا اور یہ جو فرحان تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سے لی گئی ہیں وہی والے کوڈز ہیں جن کے سامنے بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں اکے گریٹ واہ جی واہ یہ میرے انجینئر کی ہے اکے تو باڈی نہیں بنانی ضروری باڈی نہیں بنانا آپ کے مسئلز وہ کتے ہیں ڈیویلپ کرنا ہے مسئلز کو بنانا ہوتا ہے اچھا لیکن پھر فٹنس کی کیا ٹیکنک ہے مثلا آپ دن میں کتنی دیر رننگ کرتے ہو جم جاتے ہو نہیں جاتے ہو اس کے بارے میں توانا ساکتا ہے ہم لوگ جب کورٹ میں اپنی سپرنٹنگ کرتے ہیں جب رننگ کرتے ہیں تو رننگ میں ہمارا ڈیلی کا ہوتا ہے تقریباً ٹری ٹو فور کلومیٹر ہماری ہائیس رننگ ہوتی ہے بارہ سے تیرہ یا چودہ کلومیٹر گراؤن پہ ہم لوگ ہم لوگ گراؤن کے سکسٹی راؤنڈ بھی لگا لیتے ہیں کبھی کبھی سٹیمنا کیلئے سٹیمنا کیلئے کیونکہ اکثر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ٹرینرز ہوتے ہیں تو وہ باڈی جتنا آپ کی بنے گی تو آپ کی فلیکسیبیلٹی ختم ہو جائے گی آپ کی سپیٹ ختم ہو جائے گی تو آپ کل سکوش کا جو ٹائم ہے وہ بہت شورٹ پہ آ جائے گا کیونکہ وہ جو باڈی بللرز بولی باڈی جب آپ ایچ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھیں وہ لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی سکوش پلیئرز دیکھیں ان کی باڈی لٹکتی بھی نہیں نظر آئے گیا وہ فٹ نظر آئیں گے یعنی کہ سلم ٹرم ہوں گے تو پھرتی سے فوراں مایکرو سیکنڈز کے اندر آپ نے بول تک پہنچنا کیونکہ بول کی سپیڈ ہے 172 کلومیٹر پر آر 172 کلومیٹر پر آر اور اس کو ہم لوگ اپنی سپیڈ سے تو روک نہیں سکتے لیکن اس کو ہم لوگ اس سپیڈ کو اور ٹیکنیک کو استعمال کر کے اس بول کو ون باؤنس کے بعد ہم لوگ پک کرتے ہیں پران مہبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نمبر ون سکوش فیر ایک چوٹا سا بریک لیں گے بریک سے جب واپس آتے ہیں تو مزے مزے کی باتوں کا سلسلہ جاری ہے رئی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں مختلف پروفیشنز کے اندر ہوتے ہیں اور پھر اکثر سوال ہوتا ہے یہ بینکر ہے میری ہوبی سکواش ہے اچھا یہ جناب ایک آئی ٹی پروفیشنل ہے یا یہ ایک ریسٹرانٹ کے اونر ہے آپ کی ہوبی کیا ہے میری ہوبی ہے میں گٹار بجاتا ہوں یا میں کوئی پینٹ کرتا ہوں یا میں مجھے لڈو کھلنے کا شوق ہے یا سکواش کھلنے کا شوق ہے فرحان میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو سکواش پروفیشنلی کھلنے تو آپ کی ہوبی کیا ہے بس لونگ ڈرائیو ہوتی ہے خاص کر جو بچھا موسم ہوتا ہے بارش آرے واہ لونگ ڈرائیو اور میوزک بہت اچھا سنتا ہوں میں میوزک سنتا ہوں بس ہمیشہ گاڑی میں میوزک سنتا ہوں ایٹیز نائنٹیز کی سانگ سنتا ہوں آج کل کے گانے نہیں پسند نہیں آج کل کے گانے مجھے نہیں پسند بہت زیادہ لوڈ ہوتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اوکوٹ فیل کرتے ہیں مطلب ایک سانگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے آپ کو اس کی وارڈنگ سمجھ آئے آج کل کے گانے سمجھ نہیں آتا ہے نہیں آج کل تو سانگز کم ہوتے وہ میوزک زیادہ ہوتے اکثر ایک سانگز میں ایسے وارڈنگ ہوتی ہے جس کو آپ لائف ٹائم کیلئے چیز کر سکتے ہیں ایٹیز نائیٹیز کے گانے گاڑی میں لگے ہوئے ہیں فرحان محبوب سٹیرنگ پر بیٹھا ہوئے ہیں لانگ ڈرائیو ہے تو ساتھ کون ہے کوئی بھی نہیں ہوتا ٹریننگ کیلئے جا رہا ہوتا ہے ہو 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 سارا ایسے مومنٹم بنا کر تم نے نیچے گرا دیا ہے فرحان خالی گاڑی؟ خالی نہیں ہوتی کبھی کبھی فرینز ہوتے لیکن اصل میں میرے کی فرینز اتنے زیادہ ہے نہیں تو ارموز زیادہ تر خالی میں پھرتا رہتا ہے اور ہلکل کی بارش ہو رہی ہے جی بالکل اچھا فرحان یہ بتاؤ کہ سکوش کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے مطلب ہم نے دنیا کو رول کیا ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں سال خاص طور پر جہانگی جانشیر کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیکیڈز کے ڈیکیڈز ہم نے رول کیا ہے اس وقت سکوش کو آپ کہاں دیکھ رہے ہو اور پاکستان میں سکوش کا فیوچر آپ کہاں دیکھ رہے ہو اس وقت سکوش کو میں اتنا ہائی پہ نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے سکوش میں مطلب کرکٹ کو بہت زیادہ ایک چیز کی توجہ دے جاری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کرکٹ ہماری گیم میں اس کو ڈسلائک نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی پاکستان کی گیم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سکوش نے اپنے پر مناساں اورoun ورلٹ کپ ٹائٹل کام لے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہماری مینٹ زیادہ ہوتی ہے ورلڈ وائز 172 کنٹریز میں سکواش کھیلی جاتی ہے اور آج ایسے کنٹریز ہم سے اوپر جا رہے ہیں جس میں ہمیں بہت وہ کہتے ہیں کہ ایک شرم سی آ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کیو اس آخر میں دو تین ٹپس گورنمنٹ لیول پہ انسٹیوشنل لیول پہ فیڈریشن کے لیول پہ دو تین پوائنٹس آپ کے ذہن میں میری یہی امیشہ جہاں پہ بھی میں جس چینل پہ بھی جاتا ہوں یا کہی بھی میں جاتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ کا سپورٹ بہت ضروری ہے ابھی جس طرح ہمارے میں اکثر اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر خان صاحب ہے وہ خود بھی سپورٹس من ہے اور ان کو خود بھی پتا ہے کہ جانشیر جانگیر نے سکواش نے کتنا بڑا نام کیا ہے پاکستان کے لیے تو اس گیم کو وہ جتنا توجہ دیں گے پرفارمس ہے کیونکہ ٹائلنٹ بہت زیادہ ہے اور سب سے سیکنڈ رول جو سب سے پہلا رول ہے وہ ہے میڈیا کا پہلے تو بہت سکواش پہ وہ کرتے ابھی بھی کرتے لیکن جب بھی کوئی کرکٹ کا میش شروع ہو جاتے تو وہ باقی پاکستان کے جتنے سپورٹس ہیں ان کو ایک ڈیٹ کا وہ کر دیتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی تو وائی نوٹ ہم لوگوں کے پیچھے بھی پاکستان کا انام لکھا ہوئے ہیں ہم لوگ بھی وہی پاکستان کا جنڈا لہرار ہے وہاں پہ جبکہ ہمارے سکواش میں تو اولموز فورٹی یا ففٹی کنٹریز آتی ہے کہ مطلب وہ بہت زیادہ ملک ساتھ ہیں اس میں امریکن تک ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں جو یہاں پہ چیمپینشپس ہوتی ہیں ہم لوگ کسی اور ملک کے لئے تو کھیل نہیں رہے پتہ پاکستان کے لئے کھیل رہے ہیں تو اس گیم کو میں چاہتا ہوں کہ ملک میں توجہ دی جائے کہ پاکستان میں اپ کمینج جتنے بھی ٹیلنٹ آرہے سکول کے بچے آرہے جس طرح میں نے آپ کو سٹارڈ میں بولا تھا کہ میں جب ہوروڈ یونیورسٹی گیا تو میں اٹھارہ سال کا لڑکا تھا اور میرے لئے ایک سینئر پورا بیچ کھڑا تھا وہاں پہ تو میں پریشر آگے کہ میں بولوں گا کیسے لیکن میں نے بولا اور وہ خوش ہوئے تو مجھے وہاں پہ ایک عزت کا فیلنگ آئی یہاں پہ نہیں آتی تو آج ہمارے ملک سے پھر پاکستان کے جو اچھے ٹیلنٹڈ پلئر ہے وہ باہر کی کنٹریز کے نیشنیلٹی لے کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ابھی بھی کافی پاکستان کے پلئر ہیں جنہیں نے امریکن، کینیڈین، بریڈش نیشنیلٹی لے لی اور ان کو مل بھی گئی کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ پلئر تھے آپ یقین کرو ان کو بہت جلدی نیشنیلٹی مل جاتی ہے کیونکہ وہ ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کھلے اور وہ چلے گئے تو اس طرح اگر ٹیلنٹ ختم ہوتے جائے گا تو پاکستان کا نام ختم ہوتے جائے گا اور جب سپورٹس ختم ہوتے جائے گی تو پاکستان کے ایم ایج بیک ورنا شروع ہو جاتا ہے پر انٹرنیشنلی کہ بھئی یہ اتنی بڑی سپورٹس کی اور وہ یہ بیک ہو گئی پرحان دل سے بولے تم بہت مزا ہے تینکیو خوش بہت خوش ہوئی تم سے ملکے اور تمہاری مزے مزے کی باتیں سنکے بہت خوش رہو اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں I hope and I wish کہ نہ صرف power corridors حکومتی سطح پر بلکہ جو آپ نے میڈیا سے گلا کیا ہے اس وقت میڈیا بھی آپ کی آواز اور بات سن رہا ہے اور I promise کہ ہم انشاء اللہ we will do something اب ہم یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کرکٹ کا چھوٹا سبھی match ہو رہا ہے تو ہم نے بڑے بڑے سکواش کو روش کر پول جائیں your point is very valid thank you very much good day to you بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے پاکستان نمبر ون سکواش پھر فرحان مہبوب کی دل سے نکلتی بھی باتیں سنیں اپنا بہت سا خیال پرکی کا زندگی نے دی اجازت پھر ملیں گے خدا حافظ بہت شکریہ وی Muy rاکستا اور اپنا بہت شکریہ بہت شکریہ پھر ملنے شکریہ پھر ملنے موسیقی